اگر ہم ماویل کومکس میں پاورفول ویپنز کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر سوٹس کا ذکر نہ آئے تو ایسا ہونا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ماویل کومکس کے اندر ایسے بہت زیادہ یوزرز ہیں ایسے بہت زیادہ ہیروز ہیں ویلنز ہیں جو کہ اپنے حساب سے الگ الگ سوٹس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ساری کے ساری سوٹس اپنے ہی اندر ایک بہت زیادہ پاورفول ویپنز کی طرح ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے سو گائز دسیس پیٹ ایکر اور آج کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو ماویل کومکس کے اندر دکھنے والی وہ ٹاپ ٹین سوٹس جو کہ میرے حساب سے موسٹ پاورفول سوٹس ہیں اور اس پورے کی پوری لسٹ کے اندر جو آپ کو رینکنگ آرڈر ملنے والا ہے وہ نمبر ون پر مارے پاس سب سے ادر سٹرانگیسٹ یا آپ کہہ سکتے کہ پاورفول سوٹس ہوگی اس کو میں رینک کروں گا اور جب میں ٹین سے لے کے ون تک جاؤں گا تو اس کے اندر آپ کو ایک پیٹرین کو نوٹ کرنا ہے کہ آخرکار ان ساری کے ساری سوٹس کے اندر زیادہ تر کیا چیز کومن آ رہی ہے اور وہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو اس لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اسی کے ساتھ بینہ کسی اور بات کے فوراں سے اپنی اس ٹاپ ٹین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین ایکس کیلیبر ایکس کیلیبر جو سوڈ ہے وہ معاول کومکس میں بہت زیادہ مشہور سوڈ ہے جو کہ ہم نے کافی بار الگ الگ ہیروز کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے اوریجنل یہ تلوار کسی اور کو نہیں بلکہ کنگ آرثر کو بلوم کرتی تھی ایکس کیلیبر کو معاول کومکس کے اندر بہت زیادہ الگ الگ لوگوں نے اس کو ویڈ کیا ہے جس کے اندر ریپٹن برٹن بلیک نائٹ فائزہ حسین اور فائزہ حسین نے جب اس تلوار کو ویڈ کیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکس کیلیبر کے نام سے بلانا شروع کر دیا تھا ایکس کیلیبر کے جو پاور فیڈز ہیں اس کے اندر وہ یہ ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو مار سکتا ہے چاہے وہ گوڈز ہو سپریٹس ہو ایم موڈل بینگز ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ ایکس کیلیبر کے پاس اپنی ہیلنگ ایک کیپیبلیٹیز موجود ہیں یعنی کہ جب تک یہ تلوار اس کے یوزر کے پاس موجود ہے اگر اس کو کسی بھی قسم کوئی گھاؤ لگتا ہے تو وہ اس تلوار کی مدد سے اس سے ہیل کر جائے گا نمبر نائن ایبنی بلیڈ ایبنی بلیڈ جس کو ہم نے ریسنٹلی جو ہے اپنے ایٹرنلز کے اینڈ کیریٹ سین کے اندر بھی دیکھا تھا جس کو ہمارا ہیرو یعنی کہ دین وٹمن جو ہے وہ بیسیکلی بیلڈ کرنے والا ہے آگے فیوچر ایم سیو کے اندر تو اس پوری کی بلیڈ کی جب سب سے بڑی یونیک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی کرس بلیڈ ہے یعنی کہ جو کوئی بھی اس بلیڈ کو پوزیس کرتا اس کے پاس سپر ہیمن ایبیلیٹیز تو آ جاتی ہیں لیکن اس بلیڈ کے کرس دونی کی وجہ سے وہ بلڈ لسٹی ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کا خون خرابہ کرتا اور اس کو اس میں اب میں بہت زیادہ مزا آنے لگ جاتا ہے اس پورے کے پورے بلیڈ پر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی دوسری بلیڈ کی طرح کافی طرح دوریبل اور کسی بھی چیز کے آر پار جا سکتی ہے اور ایبنی بلیڈ کی جو دھار بتائے گئی ہے کہ وہ اتنی زیادہ تیز ہے کہ وہ یہاں تک کے ایڈیمنٹیم تک کو اپنی بلیڈ کی مدد سے کار سکتا ہے اس کے علاوہ جو یہ بلیڈ ہے یہ کسی بھی قسم کی اینرجی کو اپنے اندر ایبزورب کر سکتی ہے کسی بھی قسم کا اگر کوئی مسٹیکل بیریئر ہے جیسے کہ ڈاکٹر سٹریج نے کوئی میجک کے ذریعے کسی کو روکنی کی کوشش کی بھی ہے تو ایبنی بلیڈ کی مدد سے اس کو بھی چیرہ جا سکتا ہے نمبر ایٹ سول سوڈ سول سوڈ ایک بہت زیادہ یونیک اور زبردست دکھنے والی سوڈ ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ ایکس من یعنی کہ ایک میوٹنٹ میجک کے پاس ہوتی ہے اب میجک جو ہے وہ ایکس من کی one of the most powerful میجک یوزر بھی مانی جاتی ہے جو کہ کافی ٹائم تک ایک دیمینشن کے اندر کہتی جس کو لمبو ڈیمینشن کہا گیا تھا اب میجک کی جو یہ سوڈ جس کو سول سوڈ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میجک نے بیسیکلی سوڈ کو create کیا تھا اسی لمبو ڈیمینشن کے اندر جب وہ کیا تھی اور اپنی ہی لائف فورس کی مدد سے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ سوڈ جو وہ بیسیکلی میجک کا ہی ایک حصہ ہے اور اسی کا جیسے اس کے اندر بھی زبردست قسم کی میجکل ایبیلیٹیز موجود ہیں اور جو کوئی بھی سول سوڈ کو ویلڈ کرتا ہے وہ سیدھا سیدھا جو ہے لمبو ڈیمینشن کا پورا کا پورا رولر بن جاتا ہے یہ ایک زبردست قسم کا ڈیویسٹ ایڈنگ ویپن ہے جس کے ذریعے میجک اور انرجی دونوں کو ہے ڈسپرس کیا جا سکتا ہے دونوں کو اپنے اندر ایبزورپ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس کو ویلڈ کرتا اس کے اندر زبردست قسم کی سوپر ایمن ایبیلیٹیز تو آگی جاتی ہیں جو کہ سول سوڈ کا ہی اثر ہے نمبر سیدھن فینکس بلیڈ تو فینکس فورس کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا جو کہ ماول کومکس میں ہونے والی ایک زبردست قسم کی کاؤزمیک انٹیٹی ہے جو اس کے فائر کی طرح ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور ہم سب جانتے کہ وہ کتنی زیادہ خطرناک اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے لیکن آج ہم یہاں پہ جس بلیڈ کی بات کر رہے ہیں وہ فینکس بلیڈ فینکس کی کچھ پاور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہے روک شیر نام کی ایک ریس ہوا کرتی تھی سپیس کے اندر جو کہ شیار کی ایک انشین وارئر بینگ سی لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ فینکس کی پوجہ کیا کرتے تھے فینکس فورس کو مانا کرتے تھے اور فینکس نے ان کی سارے کے ساری ورکشپنس کو دیکھ کے ان کی چاہت کو دیکھ کے اپنی پاور کی چھوٹی سی جھلک ان کو دکھائی ایک بلیڈ کی نظر میں اور یہ بلیڈ انہوں نے روک شیر کے پوری کی پولی بلیڈ لائن کو آفر کرنے ایسا گفت جس کے اندر فینکس ایک چھوٹا سا حصہ موجود تھا اب یہ بلیڈ کی سب سے بڑی خاصیہ دی ہے کہ جس طرح تھور کا ہیمر میونیر صرف تھور ہی اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے وردی ہے اسی طرح یہ بلیڈ جو فینکس بلیڈ اس کو صرف روک شیر کی ریس ہی اٹھا سکتی ہے اس کا ہی اگر کوئی بچہ ہوگا اس کو ہی کوئی ڈیسینڈن ہوگا تو صرف وہی اس کو ویلڈ کر سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا ہے اس پوری کی پوری بلیڈ کیلئے خاصیہ دیئے ہیں کہ یہ ایک تو دیکھنے میں بہت زیادہ بڑی اور ہیوی بلیڈ ہے لیکن جو کوئی بھی اس کو اٹھاتا ہے اس کے لئے اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی سورس اف انرجی ہے جس کے اندر سے بڑے بڑے انرجی کے بلاسٹ کو جو ہے نکالا جا سکتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے کہ اس کا نام فینکس بلیڈ ہے تو اس کے اندر فینکس والی پروپرٹیز تو ہونی ہی چاہیے ہیں نمبر سیکس کانٹم سورٹ اب جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس مس ماویل کا ٹریلر آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے مس ماویل کی جو پاورز کو چینج گیا ہے وہ کامکس میں کوئیزار کے کیلیکٹر سے بہت ہی زیادہ ملتا ہے اب کامکس میں ہمارے پاس جب ہمارا سیکنڈ کوئیزار یعنی کہ فائل آویل بنتی ہے جب اس کے پاس کانٹم بینڈز آ جاتے ہیں تو ان کی مدد سے وہ اپنے پاس ایک سورٹ رکھتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کانٹم سورٹ اور یہ بھی زراصل اسی طرح کے کنسٹرکس سے بنی ہوئی ہوتی ہے جس طرح سے فائل آویل اپنی دوسرے کنسٹرکس کو اپنی بینڈ کی مدد سے بناتی ہے اب اس کی پوری کی پوری خاصیت یہ ہے کہ جیسا کہ یہ کانٹم سورٹ ہے یہ کانٹم انیرجی سے بنی ہوئی ہے اور کانٹم انیرجی ماویل کامکس یا ہمیں ایم سیو کی کیوں نہ بات کریں اس کے اندر یہ پائے جانے والی سب سے زیادہ ختلناک اور ڈیویسٹیٹنگ سورٹ آف انیرجی مانا جاتا ہے فائل آویل کیونکہ اس پوری کی پوری کانٹم سورٹ کو اپنے دماغ کے ذریعے بناتی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک کانٹم سورٹ جو ہے وہ خود فائل آویل کا حصہ ہے اور اس کے ذریعے وہ بڑے بڑے کاؤزمک انٹیٹی اس کاؤزمک بینگ سے مقابلہ کر چکی ہے اور ان کو دھول بھی چٹا چکی ہے مورا ماسا بلیڈ کے بارے میں آئم شور آپ میں سے 50% سے زیادہ لوگوں نے پہلے کہیں سناوا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے کیونکہ اس بلیڈ کی جو خاصیتیں اس کے بارے میں کچھ ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ویپن ہے جو کہ آل موسٹ ہر ایک چیز کو مار سکتا ہے یہ ویپن جو بیسیکلی بولورین کو ایک آدمی نے گرد کیا تھا اور اس سورٹ کو جس نے بنایا تھا اس نے بولورین کے خون کے ساتھ اس کو ملا کے اس سورٹ کا حصہ بنا کے اس کو بنایا تھا اور اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے اگر بولورین کو کوئی گھاؤ لگتا اس بلیڈ کے ذریعے تو بولورین اس سے ہیل نہیں کر پائے گا مطلب مورا ماسا بلیڈ کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایک بہت زیادہ ڈیڈلی ویپن صابیت ہو سکتی ہے جن کے پاس ہیلنگ فیکٹر موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو کسی بھی زخم سے ہیل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بار اگر مورا ماسا بلیڈ سے ان کو کٹ لگیا یا ان کا ہاتھ وغیرہ کٹ دیا گیا تو وہ کبھی دوبارہ ریگرو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بولورین کا خون ملاوا ہے اور اسی لیے یہ ایک طرح سے بولورین کے اپوزٹ کام کرتی ہے اور یہی بات جو ہے مورا ماسا بلیڈ کی اس کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ جو ہے مومر کومکس میں دکھنے والا بلیڈ بنا دیتی ہے کیونکہ یہ جو ہے بار بار بولورین کی سٹوریز اور بولورین سے ریلیٹڈ جو دوسرے کریکٹرز ہیں ان کے آس پاس ہمیں دکھتی رہتی ہے کیونکہ یہ جو ایک انٹی ہیلنگ پروپرٹیز کے طور پر کام کرتی ہے اور کسی بھی خدرناک قسم کے ایموڈل بینگ تک کو دھول چٹا سکتی ہے نمبر فور گراس کٹر گاڈ کلر یہ دونوں کی دونوں سوٹس کو میں نے اپنی لسٹ میں ایک ساتھ اسی لیے رکھا ہے یہ سوٹس جو ہیں وہ کافی صدیوں پہلے بنائے گئی تھی کیونکہ ایک ایسا زبردست قسم کا مہار بیپ لیک سمیت تھا جس نے ان دو تلواروں کو ایک ساتھ مل کے بنایا تھا جس میں سے بتایا کچھ ایسا جاتا ہے کہ یہ دو تلواریں بنائے گئی تھی ہیں اور ان میں سے ایک جو تھی اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفیکٹ موجود تھا لیکن آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کون سی تلوار ہے یا تو وہ گاڈ کے لئے ہے یا تو وہ گراس کٹر ہے لیکن بیسکلی دونوں کی دونوں تلواریں یہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ دو انکریڈبل پاوپل بینگز کے پاس موجود تھی جو کہ اپنے اپنے پینثینس کے گاڈ ہیں یعنی کہ ایک تلوار اس میں سے جو تھی وہ زیوس کے پاس موجود تھی اور دوسری تلوار وہ جیپینیز گاڈ اماتسو میکا بوشی کے پاس موجود تھی یہ دونوں تلوار آپس میں ایک دوسرے سے بھی اور باقی دوسری تلواروں سے بھی کافی بار اور ان دونوں کی دونوں تلواروں نے اپنے نام کی عزت کو برقرار رکھا ہے کیونکہ اس تلوار کو کوئی اور نہیں بلکہ دو خطرناک قسم کی ڈیڈلی گوڈز ویل کرتے ہیں جبکہ امادسو میکا بوشی کے پاس جو تلوار ہے اس کو گراس کٹر بتائے جاتا ہے اور زیوز کے پاس جو تلوار ہے اس کو گوڈ کلر بتائے جاتا ہے اور آپ اس بات سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ویپنز اور بلیڈز کتنے زیادہ پاکول ہوں گے پاکول تلوار دینے کو کوئی بھی گوڈ اگر ویل کرتا ہے تو اس کی پاورز کا مندازہ لگا ہی سکتے ہیں اب ہماری اس لسٹ کے اندر ہونے والی اگر ہم سب سے بڑی سوٹ کی بات کریں تو وہ اوڈین سوٹ ہی ہے مطلب اس کا جو سائز ہے وہ سیورل فیڈز ہے سیورل ہنڈرڈ فیڈز ہے مطلب سو فیڈ دو سو فیڈ اتنی بڑی یہ تلوار ہے جس کو کسی اور نے نہیں بلکہ فائر ڈیمن سرٹر نے بنایا تھا اپنی مصفل ہائن کی ریلم کے اندر ہی لیکن اوڈین نے ایک بار سرٹر سے مقابلے کے بعد اس تلوار کو جیٹ لیا تھا اور تب سے ہی انہوں نے سوٹ کو اپنا بنا لیا تھا اور اس اوڈین نے اس کے اندر کچھ اپنے انچینڈمنٹس وغیرہ کیے تھے جس کے ذریعے وہ جب چاہیں سوٹ کو استعمال کر کے اس کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں جب ان کو استعمال کرنا ہو اس سوٹ کو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جب سارے کے سارے گوڈز کے اوپر سیلیسٹیلز اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو اوڈین اپنی ساری کے ساری پاورز کو ایبزورب کرتے ہیں اور دیسٹوائر آرمر کے اندر دال کے اس کا سائز بڑا کر دیتے ہیں اور تب جا کے دیسٹوائر آرمر کی مدد سے وہ اس اوڈین سوٹ کو ویل کرتے ہیں سیلیسٹیلز سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے سوٹ کے ذریعے ان کو بہت زیادہ الگ الگ پیٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہ بات الگ ماننے والی ہے کہ اوڈین جو ہے اس سوٹ کی مدد سے سیلیسٹیلز کو ہران نہیں پائے تھے اور اس سوٹ نے سیلیسٹیلز کا بال بھی واقع نہیں کیا تھا اب جس طرح کہ ہم نے اپنی پشلی سوٹ کے بات کری جو کہ اوڈین سوٹ تھی اسی طرح سے ہماری جو ٹوائلائٹ سوٹ ہے اس کو بھی کسی اور نے نہیں بلکہ سرٹر نے ہی بنایا ہے اور ٹوائلائٹ سوٹ جو ہے وہ بیسیکلی سرٹر کی ہی ہے جو کہ خطرناک قسم کا بلیڈ ہے جو کہ سرٹر نے اپنی ہی لائف پورس سے برکے بنایا ہے یہ بلیڈ ماویل کامکس میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بلیڈ مانا جاتا ہے جس کو ہم نے الگ الگ خطرناک یوزرز کو ویلڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے اندر سرٹر، ہیلا، لوکی، مورگانا، لیفے اور ان لوگوں نے اس بلیڈ کی مدد سے ایسے خطرناک قسم کی فیڈ کو اکامپلیش کر رہا ہے جو کہ بلکل ایمپوسیبل نظر آتے ہیں یہ سوٹ جو ہے یہ کسی بھی چیز کے آر پار جا کے اس کو کاٹ سکتی ہے چاہے وہ چیز فیزیکل ایک آبجیکٹ ہو یا ایک میجیکل بیریری کیوں نہ ہو یہ بڑے بڑے سپیلز کو بھی لٹریلی کاٹ سکتی ہے یہ بڑے بڑے پاور کو اس ایبزورگ کر کے ریڈیریک کر سکتی ہے اس کے علاوہ سوٹ کی جو پروفیسی کیے گا یہ وہ یہ کی جاتی ہے کہ یہی وہ ٹوائلائٹ سوٹ ہے جب اس کو ایٹرنل فلیم کے ساتھ ملائے جائے گا تو وہ ریگنا روک کا باعث بنے گی اور ایسا ہی کچھ ہم نے ایم سیو کے اندر یعنی کہ تھوڑ ریگنا روک کے اندر بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے سرٹر اپنی ٹوائلائٹ سوٹ کا استعمال کر کے پورے کے پورے ایسگارڈ کو ریگنا روک سے ڈسٹروائی کر دیتا ہے تو اس بات کم بلکل بھی کم نہیں لے سکتے کہ ایسی سوٹ جو کے سائز میں بہت ہی زیادہ بڑی ہے جس کو سرٹر اپنے حساب سے استعمال کر سکتا ہے جو کیا گوگلتی ہے اس کے ذریعے پوری کی پوری ڈیمینشنز اور پلینٹس کو ڈسٹروائی کر سکتا ہے تو یہ سوٹ جو ایک بہت ہی خطرناک اور ڈیویسٹریٹنگ ویپن ثابت ہوتا ہے تو نمبر ون میں جانے سے پہلے میرے پاس یہاں پہ کچھ جو ہیں اونریبل مینشنز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ڈیگن فینک سوڈ آتی ہے جو کہ انشینڈ ون استعمال کیا کرتے تھے اور اس کو ایک ڈیگن کے دارت سے بنائے گئے دوسرے ڈیمینشن کے اندر اور انشینڈ ون نے اس سوڈ کو جو ہے ڈاکٹر سٹینج کو پاس کیا تھا اور ڈاکٹر سٹینج نے اس سوڈ کو بعد میں جا کے ویلکیری کو پاس کر دیا تھا اور اس سوڈ کو ہم نے آلریڈی جو ہے تھا اور ریگن روک کی مووی کے اندر ویلکیری کو ویلڈ کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے ہو فنڈ ہو فنڈ وہ سوڈ ہے جو کہ دراصل ہیم ڈال استعمال کرتا ہے بائی فروسٹ کے پورٹل وغیرہ کو کھولنے کے لیے اس کی سب سے بڑی ایبیلیٹی ہے کہ یہ جو ہے بیسکلی بائی فروسٹ کی چابی ہے اور اس کے ذریعے وہ یونیورس میں کہیں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں نمبر ون آل بلیک دن نیکرو سوڈ تو آئی امشور کہ آپ سب نے تو اس بات کو ایکسپیکٹ کری لیا ہوگا کہ نمبر ون پہ ہمارے حفاظ آل بلیک نیکرو سوڈ ہی ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور تلوار ہو بھی کیسے سکتی ہے آل بلیک نیکرو سوڈ کے اگر اوریجن کی بات کی جائے تو ہم ایسا مان سکتے ہیں کہ اس لسٹ میں ہم نے جدنی بھی سوڈ کا ذکر کیا یہ ان سب میں سے سب سے زیادہ پرانی اور انشنٹ سوڈ ہے کیونکہ یہ ذراصل کسی اور نے نہیں ہے بلکہ نرز ڈا گارڈ آف سیمبیوڈ نے بنائی تھی جب یہ یونیورس نئے نہیں پیدا ہوئی تھی اور سیلسٹیلز نے اس یونیورس کے اندر لائف کو کریئٹ کرنا شروع کیا تھا تو تب ان سارے کے سارے سیلسٹیلز سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ویپن کو کریئٹ کیا تھا نل نے وہ ذراصل آل بلیک نیکرو سوڈ تھی اب اگر ہم اس بلیڈ کی پاور کی اور ایبیلیٹیز کی بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے جس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا ہوں تو وہ دس منٹ کھا سکتی ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑے مولی فیڈز اس کے بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ڈوریول اور پاپپول ہے کہ اس نے بیسیکلی سیلسٹیلز سے مقابلہ کر رہا ہے اور ایک سیلسٹیلز کا سر اس کے دھر سے الگ کر دیا تھا آپ یاد کریں کہ کس طریقے سے ہمارے نمبر ثری پہ ہونے والی سوڈ جو تھی اورڈین سوڈ وہ سیلسٹیلز کے آگے نہیں ٹک بائی تھی لیکن اس سوڈ نے سیلسٹیلز سے مقابلہ کر رہا ان کو گھائل کر رہا ان کو لٹریلی جان سے مار دالا اس کے علاوہ اس سوڈ کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اپنے یوزر کے مائن کے حساب سے چلتی ہے یہ صرف ایک بلیڈ کی طرح نہیں بلکہ کسی بھی ویپن کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتی ہے اور یہ صرف ایک سوڈ نہیں بلکہ ہزاروں سوڈ کے اندر بھی ٹرانسفارم ہو کے اپنے مالک کا ساتھ دے سکتی ہے اور یہی چیز جو اس کی شیپ شیفننگ والی ایبیلیٹی اس سوڈ کو بہت زیادہ خطرناک بناتی ہے اور یہ سوڈ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے معاول کومکس کے بہت بڑے بڑے بیئنگز جس طرح تھور، کنگ تھور، گیلیکٹس، لوکی اور اس طرح کی خطرناک قسم کے بیئنگز سے مقابلہ کر رہا ہے اور بہت بری طریقے سے ہرڈ بھی کیا ہے تو اگر ہم اپنی اس ٹاپ ٹین لسٹ کی نمبر ون بے کسی سوڈ کو رکھنا چاہیں گے تو میرے حساب سے آل بلیک نیکرو سوڈ ہی اس سوڈ کو ڈیزرف کرتی ہے اور ابھی تک تو کوئی ایسی سوڈ نہیں ہے جو کہ اس کو نیچے کر سکے تو گائز، ویڈ ڈیٹ بینک سے ہم اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اس پوری کی پوری لسٹ کے اندر آپ ایک پیٹرن کو نوڈ کریں گے جو کہ ہر سوڈ میں تقریباً کومان ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ذرا سل اس پوری کی پوری لسٹ میں دکھنے والی سوڈ میں سے 50% سے زیادہ جو سوڈ تھی وہ ذرا سل ایس گارڈ کو بلونگ کرتی ہیں چاہے اب اس میں ہم ٹوائلائٹ سوڈ کی بات کریں اوڈین سوڈ کی بات کریں ڈرائگن فینگ کی کریں یا ہوفنڈ کی کیوں نہ کریں تو تقریباً اس میں سے چار جو بڑی بڑی اور پاہفل سوڈ سوڈ سیں وہ ہماری ذرا سل ایس گارڈین اوریجن سے ہی بلونگ کرتی ہیں اور جس میں صرف ٹاپ 5 کے اندر آنے کے لیے دو سوڈز ہماری جو ہیں وہ خود سرٹر نے ہی کریئیٹ کی ہیں جو کہ اوڈین سوڈ اور ٹوائلائٹ سوڈ ہیں تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایس گارڈ کے پورے کے پورے میٹس کے اندر سوڈز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ گراس کٹر اور گارڈ کلر سوڈز بھی بہت زیادہ امپریسیف سوڈز ہیں جن کے اوپر میں چاہوں تو ایک الگ سے ویڈیو بہت جیل بنا سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر ان ساری کے ساری سوڈز میں سے اگر آپ کسی اور سوڈ کے اوپر بہت دارے ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں جس طرح نیکرو سوڈ ہو گئی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میوز کی ریکوئیس ضرور کیجئے گا تو اس کے پر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے اپنے سپیڈ ٹائگر والے چینل کے اوپر ضرور اپلوڈ کروں گا سو گائز ویڈ دیٹ بینگ سب میں اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتا ہوں اور اگر آپ ویڈیو زیادہ ہی پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا ساتھ ساتھ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر لینا سپیڈ ٹائگر اور سپیڈ ٹائگر ایکسپلینڈ والے کیونکہ میں یہ ویڈیو دونوں چینل کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے آپ تاکہ میرے دونوں کانٹینٹ جہاں پہ ہم سینیمیٹک یونیورس کا اور کومکس اور کانٹینٹ جو الگ الگ چینل پہ شیئر کرتے ہیں ان دونوں کو انجوائے کر سکیں سو گائز دسیس پی ٹائگر ملتے ہیں اپنے کسی اور ٹاپ ٹین ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھانکیو سو مچ